الصلاة خیر من النوم ایسا کرنے سے مسلمانوں کو کیا ملتا ہے تو آئیے دوستو آپ کو پوری داستان سناتے ہیں کہ آخر کیوں مسلمان بقریت کے دن قربانی کرتے ہیں دوستو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالی نے ترہ ترہ کے امتحان لیے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر امتحان میں کامیاب ہوئے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر سو برس کی ہو گئی تو آپ کی ایک بھی اولاد نہیں تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ایک بیٹا عطا کیا اور ان کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام رکھا گیا ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں کہ غیب سے آواز آتی ہے کہ اے ابراہیم میری راہ میں اپنی پیاری چیز قربان کرو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب سو کر اٹھتے ہیں جیسے ہی سورج نکلتا ہے تو اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں اور مطمئن ہو کر سوچتے ہیں کہ میں نے اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا رات کو پھر تیسرے دن خواب میں دیکھا کہ اپنے بیٹے کو قربان کر رہے ہیں جب صبح کو سو کر اٹھے تو سمجھ گئے کہ یہ اللہ تعالی کی طرف سے ایک پیغام ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراں فلسطین سے مکہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور اپنی پیاری بیوی حضرت حاجرہ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ میرے پیارے بیٹے کو تیار کرو اچھے کپڑے پہناؤ کوشبور لگاؤ میں اپنے دوست کے پاس اسے دعوت میں لے جا رہا ہوں حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو تیار کیا اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر سفر پہ روانہ ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے راستے میں اپنے بیٹے سے پوچھا کہ بیٹے اسماعیل میں آپ کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے جا رہا ہوں آپ کی کیا رہ ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ ابباجان آپ مجھے قربان کر دیں انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے جب شیطان نے یہ منظر دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی رضا کے لیے اپنا بیٹا قربان کرنے جا رہے ہیں تو اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو روکنے کے لیے ان کے دل میں ترہ ترہ کے وسوسے ڈالے کہ اے ابراہیم تو ایک خواب کے واسطے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے جا رہا ہے وہ بھی اللہ کو راضے کرنے کے لیے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پتھر اٹھائے اور شیطان کو مارے پھر فرمایا کہ میرے راستے سے ہٹ جا اگر میرے پاس ہزاروں اسماعیل ہوتے تو اللہ کی راہ میں ان کو بھی قربان کر دیتا پیارے دوستو جب شیطان نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے قبضے میں نہیں آئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس گیا اور وہاں پر بھی اس کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا پھر شیطان نے سوچا کہ چلو حضرت حاجرہ کے پاس جاتا ہوں اور ان کو بہکانے کی کوشش کرتا ہوں لیکن جب وہ وہاں پر گیا تو وہاں پر بھی اس کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا جب قربانی کی جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پہنچ گئے تو حضرت اسماعیل نے اپنے والد یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا بابا میری آخری وسیعہ تھی کہ آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ مجھ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں آپ مجھے تڑکتے ہوئے دیکھیں یہ تقلیف مجھ سے برداشت نہیں ہوگی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھ لیے اور چھوری کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر رکھا اور اللہ سے کہا کہ اے اللہ میں اپنی پیاری چیز تیری راہ میں قربان کر رہا ہوں اے اللہ اگر تو مجھے لاکھوں اسماعیل عطا کرتا تو لاکھوں اسماعیل تیری راہ میں قربان کر دیتا بس یہ کہہ کر چھوری کو چلانا شروع کر دیا تو پھر اللہ تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جنت سے ایک دمبہ لے کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ رکھ دیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہہ دیں کہ وہ اپنے عشق کے امتحان میں کامیاب ہو گئے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے ہی چھوری پھیرنے لگے تو چھوری چلے ہی نہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں کے سامنے سے پتی کھولی تو کیا دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام صحیح سلامت ان کے پاس لیٹے ہوئے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ اللہ آپ کا امتحان لینا چاہتے تھے اور آپ اپنے امتحان میں کامیاب ہوئے اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دنبے کو جو حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے لے کر آئے تھے اسے زبا کیا اور پھر غیب سے آواز آئی کہ اے ابراہیم تو کامیاب ہوا اور اس قربانی کو آنے والے ہر انسان کے لیے ہم یادگار بنا دیں گے تو پیارے دوستو اللہ رب العزت کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ تبارک وطالعہ نے قربانی کو ہر بحیثیت آدمی پر واجب قرار دے دیا آج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو یاد کر کے تمام مسلمان اللہ کو یاد کر کے عید الازحہ یعنی بقعید کو اللہ کی راہ میں ہزاروں جانوروں کی قربانی کرتے ہیں تو دوستو امید کرتے ہیں آپ کو آپ کے تمام سوالات کے جوابات مل گئے ہوں گے اللہ تبارک وطالعہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ ہمیں اپنے تمام حکم کے پابند منائے آمین اللہم آمین پیارے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو شیئر کریں اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرلیں ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتا ہے ملتا ہے موسیقی